بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ بھی میری طرح کچھ سپیشل اور ٹیسٹی سا بنانا چاہتے ہیں اور وہ بھی کم بجٹ میں اور بنا کر مزہ بھی آ جائے آپ اس ریسپی کو ایک بار بنا لیں اور پھر پورا مہینہ اسے استعمال کریں تو آج میں بہت ہی زبردست کریمی اور مزددار سینڈوچ بناؤں گی یہ نا صرف بنانے میں آسان ہے بلکہ کھا کر آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اس آسان اور کوئک ریسپی کو ہم کس طرح سے پریپیر کرنے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بہت ہی مزددار اور یمی سینڈوچ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے سب سے پہلے پین میں ہم 2 ٹیبر سپونڈ آئل ڈالیں گے 1 ٹیبر سپونڈ چوب کیا ہوا لسن ڈالیں گے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے ایسے ہی لسن فرائے ہو جائے ہم اس کے اندر اُبلا ہوا شرد چکن ڈال دیں گے ایک پیالی ایک مند تک ہم اس کو فرائے کریں گے اور اس میں ہم کچھ ویجٹیبلز بھی ڈالیں گے جسے اس کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو جائے گا جو جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے بائی لیکن کے بٹن کو بھی دوبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور اب اس کے اندر ایک عدد باری کٹی ہوئی شمرہ مش ڈالیں گے گاجرے ڈالیں گے اس میں ہم ایک پیالی کدوگش کی ہوئی اس کو ہم فرائے کریں گے ایک سے دو مند کے لیے ساتھ ہی اس کے اندر وان ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور کاری مش ڈالیں گے اس میں وان ٹی سپون مکس کریں گے پیسا ہوا سکھا دنیا ڈالیں گے وان ٹی سپون سوئے سوچ ڈالیں گے ٹو ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون ہی اس کے اندر ڈالیں گے چلی سوچ اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا تو یہ آپ لازمی ڈالیے گا اسے مکس کریں گے اور اب ہم ساتھ ہی اس کی سوچ تیار کریں گے تو اب اس مٹریر کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا کوکنگ اوئل وان ٹی سپون میدہ ڈال کر اسے ایک منٹ کے لیے سوتے کریں گے جیسے ہی میدے کا کچھاپن ختم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو ایک گلاس میں نے دودھ لیا ہے جو میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی اور چمچ سے اس کو مکس کرتی جاؤں گی تھاکہ اس میں جو گھٹلیاں ہیں وہ نہ بنیں اس پاس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے دودھ تھوڑا ہم اس کے اندر اور ڈالیں گے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میدہ جو ہے وہ پھول چکا ہے اب جو سٹفنگ ہم نے تیار کی تھی اس میں ہم مکس کر دیں گے اس طرح سے ہم سٹفنگ کو وائٹ سوڑس میں مکس کر دیں گے اور تھوڑا سا دودھ ہم اس کے اوپر اور ڈالیں گے اور تب تک اب ہم اسے پکائیں گے جب تک یہ دودھ ڈرائے نہ ہو جائے اور مٹریل جو ہے وہ ہارڈ فار میں نہ آ جائے یہ دیکھیں دودھ ڈرائے ہو چکا ہے بہت ہی زبردست سٹفنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں سٹفنگ کو ہم نے بال میں نکال لیا ہے اسے تھنڈا ہونے رکھ دیتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہم بریڈ لے لیں گے جتنے آپ کو بریڈ چاہیے اتنیا بریڈ لے لیجئے اور اس کے جو کنارے ہیں وہ ہم اتار دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری بریڈز کے ہم کورنرز اتار دیں گے کورنرز کو آپ ویسٹ مت کیجئے گا آپ اس کے بریڈ کرمز بنا کر سیف کر سکتے ہیں تو جو اب ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی وہ تھنڈی ہو چکی ہے وہ اب ہم اس بریڈ کے اوپر اپلائے کریں گے اچھی طرح سے آپ نے سٹفنگ کو بریڈ پر لگا لینا ہے یہ دیکھیں سٹفنگ اوپر لگ چکی ہے اب اس کے اوپر ہم دوسرا سلائس رکھ دیں گے اور اسے اچھے سے دبا دیں گے اسی طرح سے ہم سارے سینڈوچیز تیار کر لیں گے اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے یقین کریں جب آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہاں پر سارے سینڈوچیز میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے آپ نے درمیان سے اس کو کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو کٹیں گے باقی سینڈوچیز بھی ہم اس طرح سے کٹ لیں گے بہت مزے کے بہت زبردست یہ سینڈوچیز بنتے ہیں آپ اس کو افتار میں بھی بنا سکتے ہیں آپ یہ بچوں کو عید پر بھی بنا کر دے سکتے ہیں یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں بڑے بچے سب اس کو بہت شوک سے کھائیں گے تو اب میں نے یہاں پر دو عدد انڈے لیے ہیں اور برد کرمز لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم سینڈوچ کو انڈے سے کوٹ کریں گے پھر ہم اس کو بریڈ کرمز سے چاروں سائٹوں سے اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سٹفنگ بریڈ کرمز سے باہر نہ آ جائے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ چاروں سائٹوں پر بریڈ کے جو کنارے ہیں وہاں پر اچھے سے آپ بریڈ کرمز اپلائے کیجئے کوٹنگ کیجئے بریڈ کرمز سے آپ کے سٹفنگ بلکل باہر نہیں آئے گی اور آپ اس کو آسانی سے فرائی کر سکتے ہیں سٹفنگ بلکل باہر نہیں آئے گی یہ دیکھیں سارے برد سمس پہ ہم نے کوٹنگ کر لی ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہاں پر پین میں میں نے اوہل گرم کر لیا ہے لو تو میڈیم فلیم پر اسے فرائی کرنا ہے تو یہاں پر میں نے تین ادر سینڈوچی اس میں ڈالے ہیں تاکہ یہ ایزیلی فرائی ہو سکے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سائٹ سے بہت زورت اس کا کلر آ چکا ہے اسی طرح سے ہم دوسرے سائٹ پہ بھی ایسا ہی کلر لے کر آئیں گے اور چند سیکنڈ کے بعد ہم اس کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست یہ فرائی ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھیں جتنا یہ دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے یقین کریں یہ کھانے میں اس سے کئی گنا زیادہ مزے کا لگے گا اور کرسپی بھی یہ بہت ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لو ٹو میڈیم فلیم پر اسے فرائی کریں گے آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا نہیں تو آپ یہ سینڈوچیز اوپر سے جال جائیں گے اور کرسپی بھی نہیں ہوں گے اسی طرح سے ہم باقی سینڈوچیز بھی فرائی کر لیں گے اور پھر ہم اس کی فائنل لک آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ بند کر تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے سینڈوچیز فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار گرما گرما سینڈوچ بنا کر آپ سرف کیجئے کیچپ کے ساتھ اس کو سرف کیجئے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ اس کا فائنل لک دکھاتے ہیں کہ کتنے مزے کے ہیں یہ اوپر سے ماشاءاللہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں اور اندر سے اتنے سوفٹ جمی اور کریمی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ اس کو سرف کیجئے بچے بڑے سب اس کو بہت شوک سے کھانا پسند کریں گے مجھے اپنے دعاوں میں جاہ دکھئے گا اللہ حافظ